ہاں بھر آج بھی میں بلدی عوستی سے ایک فلم دکھاؤں گا مجھے بلائے گیا آپ کو ایک اور یعنی کہ میرے لیے تو بوری خبر ہے لیکن یہ ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے آپ کو برائرہ سے لے کے چلتا ہوں سیون ڈی پہنچے محمد شاہ قبرستان کے برابر والی گلی میں ایک صاحب ملے گئے ہماری یہاں علودہ پانی آتا ہے جب آتا ہے تو آتا ہے تو آتا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی یہ لائن وائن کچھ ڈل رہی ہے میں بھی دیکھتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آئے گا انشاءاللہ صاف پانی بھی تو یہاں پہ چیئرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی وائس چیئرمن میرا شاکر علی رگن سندھ اسمری محمد وسیم قریشی شاکر علی بار بار ذہن میں آتا ہے کارٹ دوں گا کسی میں اس کے بعد وہاں پہ میرے یوسی پندرہ کے چیئرمن افان سلیم اور علاقے کے لوگ ان کے ذمہ داران یہ سب موجود تھے اور مجھے دکھا رہے تھے کہ ہم پچیس سو رننگ پوٹ پانی کی لائن ڈال لیں یہ خوش ہو رہے تھے مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرے لوگوں کا پیسہ تم زمین میں دفن کر رہو کرتے رہو تو یہ زمین میں ڈالے جا رہا ہے پیسہ میں آپ کو دکھائے جا رہا ہوں میں دکھاتا رہوں گا کیونکہ میں آخر میں بتاؤں گا میں آپ کو کیوں دکھا رہا تھا تو یہ لائن ڈال لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمن بھی ہیں ریان آشمی شاگر علی صاحب ہمارے وائس چیئرمن قابل اعترام اور اس کے ساتھ ساتھ لسیم قریشی رکن سیندی ساملی فان سلیم سے مشورے کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کیوں ڈال لیں یہ کیسے ڈال لیں یہ کم مکمل کرو گے میاں جلدی بتاؤ کام تیز کرو یہاں میں نے فان سلیم سے بات کی یوسی پندرہ کے جو چیئرمن ہے ان سے بات کی میں نے بھائی کیا کر رہو یار کیا بتایا ہے فان سلیم نے سنایے ایڈیٹر ساتھ پبلک کو سناو پبلک کو یہ یوسی پندرہ نور کراچی میں آتی ہے جو کہ یہ سیونڈی کا علاقہ ہے تقریباً آٹھ سے بارہ سال سے یہ علاقہ پانی سے ترس رہا ہے یہ کئی بار قائم علی شاہ کے دور سے یہ ہم کئی مرتبہ آواز اٹھائی یہ پانی کے اشوز کے حوالے سے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے بارٹرو بارٹ کی بیسکلی جو ذمہ داری بندی سن ڈورمنٹ کے اندر میں آتا ہے ان کی بنیادی ذمہ داری بندی کے عوام کو پانی فرہام کیا جائے لیکن بدقسمت اسے جو ہے جو نامسائد حالات کے اندر میں شکر گزاروں میئر کراچی کی کابشوں سے ہمارے ڈسٹک کے چیئرمن وائشہ ہمارے ایم پی ایس اس کے اندر وسین بھائی جمال بھائی کہ سب کی ہماری اپنے ایک ٹیم کی کابش ہیں جو آج یہ دیریانہ مسئلہ دس سے بارہ سال میں پرابلم آ رہی تھی وہ حل کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ تقریبا ہماری پچیس سو رننگ فیڈ ہم آٹھ انشاءاللہ کی لائن دلوار ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی ہمیں یہاں سے پھر ہم نکلے آگے میں نے کہا جان چھوٹی کہلے نہیں وہاں گلیوں میں گئے تو وہاں لائن ڈل لائی دی پہلے تو گلی میں پہلے چلتے رہے ہیں وائس چیئرمن وصیم قریشی کی ساتھ ٹیلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ دیکھ رو ٹیلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ پھر یہاں سے قافلے کی صورت میں پھر روان ہوئے اندر ایک اندرونی گلی میں گئے تو پہلا وہاں لوگوں کا برا حال تھا گیا گھٹنے گھٹنے پانی گھڑا ہوتا تھا بارش میں بھی عذاب مرتے تھے تو وہ کہیں کلیکشن مل گیا ہوگا وہ گئے بھئی چیئرمن ویرمن کارز یو سی چیئرمن کے پاس اس نے ڈسٹک کے چیئرمن کو پکڑا اس نے پھر وسیم اقتر صاحب میئر کراچی کو پکڑا کہ پچیس لاکھ سے یہ کچھ کام کرا دو پھر وہ صاحب وہ پیسہ میئر کراچی بھی دفن کر رہا ہے اس کو بھی بڑے موزے آ رہے ہیں زبین میں دفن کر رہے ہیں کرے جاؤ تو یہاں یہ معاینہ کر رہے ہیں اور سیورج کی لائن ڈل لئی ہے پائیو وائب بھی رکھے ہوئے تھے دکھا دینا ایڈیر صاحب پائیو وائب بھی رکھے ہوئے بارہ کی لائنیں شہر اور یہ لائن ڈل لئی ہے تاکہ یہاں سے سیورج کا مسئلہ حال ہو کوئی بات نہیں اللہ کرے ہو میرے لوگ پریشان ہیں خواتین بچوں کے لئے حضرت ہوتی ہے مرد کو لیے تو مرد تو نکل جاتا ہے خواتین بچوں کے لئے حضرت ہوتی ہے بچیوں کے لئے جو سکول کھالی چاہتے ہیں بارہ یہاں پہ گیس کی لائن کچھ متاثر ہوئی شاگر علی صاحب تو مجھے پتہ اسمارٹ آدمی ہیں انہوں نے فوراں کام بل لے کے اپنا اور کسٹومر نمبر یہ لے کے سوئی گیس کو بولا سوئی گیس کا وائٹ میکمہ بڑا ہرن ہے انہوں نے یقین دیانی کرائی اور وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے ان کا مسئلہ بھی حل کریں گے وائٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس پہ منوان یقین کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں تو آ جائیں گے تو شاگر علی صاحب نے یہ مسئلہ بھی وہاں کھڑے کھڑے حل کرا دیا وائس چیئرمن نے اور یہاں پہ بھی مشورے ہوتے رہے چیزیں دیکھتے رہے اور کہا کہ یار تکام جلدی نمٹاؤ یہ دیر نہیں کرو کیونکہ گلی ہے ڈسٹرپ ہوتے ہیں میرے خواتین پچے جب یہ بہار آئے جب یہ بہار آئے تو میں نے جو ہے یہاں پہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی جو ہمارے باقی جو چیئرمن وغیر رہ گئے تھے یا کیوں پیسہ دفن کر رہا ہوں بھائی آپ کو میں سنواتا ایڈیل ذرا فری کرنا اب تم بھی ذرا ہاتھ ساتھ رکھے بیٹھے ہو بھلے سیدھی ہو جاں تیڑے ہو کے بیٹھتے ہو اور ہو جاں تیڑے ذرا کنڈیلیو کر دو اب یہ سیون ڈی ٹو میں یہ لائنیں کیوں ڈل لئی ہیں کیا ہے میں نے اس کے لئے پکڑا سب سے پہلے تو میرے ساتھ یہاں کھڑے رہائن بھائی ذرا تشریف لائیے گا آئیے رہائن بھائی کیا کر رہو تم یہ بیسے کیوں زائیں کر رہو ادھر پھر میں دیکھ رہا ہوں وہاں جا آپ نے وہ پانی کی لائن کا بھی کوئی سلسل ہے اور سیوریچ کی بھی دیکھیں یہ سیون ڈی ون سیون ڈی ٹو سیون ڈی ٹری وہ علاقہ ہے جو بہت زیادہ متاثر ہے پچھلے پندرہ سالوں سے پانی کا معاملہ ہو چاہے سیوریچ کے ایشیوز ہوں میر کراچی بلدیہ جلہ بستی ہمارے یہاں کے ایم پی اے جمال احمد بھائی وسیم قریشی بھائی ہمارے وائس چیئرمن ہو یا بلدیہاتی دیگر نمائندے ہو یہاں کے یوسی چیئرمن ہو عوام کی شکایت عوام کی دسترس ہم تک ہے لوگوں کے دکھوں کا مداعویٰ کرنے کے لئے ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں ہم اون کرتے ہیں اس شہر کو بدخدمتی سے جو بلدیہاتی ادارہ کے جس کی ذمہ داری سین گورنمنٹ کے پاس ہے کہ جس کو یہ چیزیں ریپیئر کرنی چاہیے ریہابیوٹیٹ کرنا چاہیے وہ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہا کیا عوام کو اسی دکھ درد میں مقتلعہ رکھیں ہم یا کچھ کاوشیں کریں یہ ہماری کاوشیں ہیں کاش کہ ہم ہمارے پاس وسائل ہوتے تو یہ کیلی بلیزبی کا کام ہمارا نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں تو ہم بھارل کر رہے ہیں اس کو اور ہم کلیم بھی کریں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم آپ کے چینل کے ذریعے بھی جگہ جگہ پر لوکیٹ بھی کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وارٹر کمیشن کو بھی تمام ریپورٹ پیش کر کے جہاں جا کام ہوا ہے بلدیاتی اداروں نے کام کرایا ہے میر کراچی نے بلدیہ وسی نے کام کرایا ہے سوال یہ کیا جائے کہ یہ کیلی بلیزبی نے کیوں نہیں کروایا یہ چیئرمن بول رہا ہے لیکن چیئرمن کے ساتھ وائس چیئرمن ان کے بڑا پیٹ میں کراچی والوں کا درد ہوتا ہے کہ کراچی یوسی کا پیسہ کراچی میں جا کے اسلام آباد میں لگ رہا ہے وہ منڈا بل سے پوچھتا یار یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ آپ پانی سیوریج میں ڈال لو آپ کا محکمہ نہیں ہے وہ آپ کو ایک گڑر کا ڈھکن آپ کے یوسی ناظم کو نہیں دیں گے میرا پیسہ یا عوام کا پیسہ کیوں سیوریج پانی کی لائنوں میں ڈال لو بھائی شاکر بھائی بڑا سادہ سا جواب ہے شاید ٹوٹی ہی سڑپ سے تو گزارہ ہو سکتا ہے پانی نہ ہونے سے یہ پانی کے اُبل جانے سے گزارہ نہیں ہو سکتا میرا قلبی یہی بات تھی آج بھی یہ بات دور آ رہا ہوں کہ خدا میرے حاکموں کو اتنی عقل دے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں انصاف نہ ہو تو خدا نہ خواستہ اس ملک کو بچایا نہیں جا سکتا آج پاکستان میں چاہے وہ عدالتی انصاف ہو یا انسانی انصاف ہو یا معاشرتی انصاف ہو اس کی ضرورت ہے آج ریحہ ناشن بھائی کی ٹیم وسیم مختر میر کراچی وسیم مختر کی ٹیم یہ اپنے ان تمام چو چھوٹے ملدے مسائل ہیں ان کو پانی اور نکاسی آپ پہ اس لیے خرچ کر رہی ہے کہ پچھلے دس سالوں سے اس ڈپارٹمنٹ میں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا زمینی طور پر جبکہ کاغذات یہ بتاتے ہیں کہ عربوں روپیہ کا گام ہوا ہے اور شاید عرب میں ہی کوئی ایک محل تعمیر ہو گیا ہوگا میں اور کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ میرے حکموں کو عقل دے اور اس شہر کے لوگ وہ اپنا حق پا سکیں جس کے لیے ان کے جدوں نے کوششیں کی تھی شاکر بھائی میرے وائز چیئرمن ہے ان کے دل سے آواز نکلتی ہے اگر سمجھ سکو تو سمجھو نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے میرے ساتھ کھڑے وسیم قرشی بھائی یہ کہہ رہے ہیں شاکر بھائی حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ادایت دے ایک مہینہ کمرانوں کے پاس رہ گیا اکر تیس مئی بارہ بجے پاکستان کا ترانہ گونجے گا یہ سب گھروں کے ہوں گے پھر نہ پروٹوکول ہوگا نہ جان کو خطرہ ہوگا لیکن یہ جو آپ لوگ اسیمبلی میں اس ایک مہینے میں ان کو آپ جگا سکتے ہو اسیمبلی کے اندر کے بھائی یہ پانی سیبریج کی لائن ہے میرا چیئرمن وائز چیئرمن گلیوں میں خوار ہو رہا ہے یوسی کانسلر کو ڈھگنا نہیں ملتا اور ڈپارٹمنٹ جام خان شوروں کا کچھ دے دو یار لیکن شاکر بھائی کے الفاظوں میں میں ایک الفاظ کا دعفہ کروں گا کہ اللہ حکمانوں کو ہدایت دے بلکہ اللہ حکمانوں سمیت ہم سب پر رحم بھی فرمائے سارا مسئلہ وسائل کے سار سار نیت کا ہونا بھی ہوتا ہے مجھشتہ دس سار سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ حکمانوں کی نیتیں صحیح نہیں ہیں وسائل بہت ہیں اور اسپیشلی جب لفظ کراچی کا نام آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حکمانوں کو وہ کیا تاثب ہم کہہ لیں نفرت کہہ لیں یا کراچی کو لا بارش کہہ لیں کہ ان کی جو بھی توجہ ہے وہ یہاں سے ہڑ جاتی ہے لیکن ایز بلدیاتی نمائن دے ہمارے یوسی چیئرمین میئر ڈسٹرگ وائس چیئرمین یا ایم پئے ہم سب کا جو بنیادی فرد یہ ہے کہ جو بھی وسائل ہیں اس کو ایمانداری سے عوام کی خدمت میں لگا دیں بلا تفریق اس کے کہ آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمارا مطمئن نظر اس ٹائم یہ ہے کہ جو وسائل دستیاب ہیں ہم اس کو عوام کی خدمت میں لگائیں تاکہ ہم آخرت میں دنیا کی زندگی آخری ہے یہاں پر سیاسی بینر آرزی ہیں آخرت میں روزہ میشہ سب سے جواب دے ہوگی بچے ہے کوئی بھی نہیں تو اس ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے کوشش چکری ان حکرانوں کی موجودگی میں جو نہیں چاہتے تھے کہ اس شہر کی خدمت ہو سکے سنا آپ نے یہ تینوں سائبان جو تھے یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے لوگ ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج چار اپل ہے تاتیل کا دن ہے سنگ گورنمنٹ نے تاتیل کا اعلان کیا ہے یہ میں بلدیہ وستی کی مارت پر کھڑا ہوں جو سائے سائے کر رہی ہے لون خالی ہے کوئی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پر وہ ہیں ریانہ اکمی ویسا لوڑ ہیں تو یہ آپ کو میں نے دکھا دیا چار اپلیل تاتیل کا دن بھٹو صاحب سعید بابا ذوالفقار علی بھٹو کا دن ہے عقیدت کا دن ہے احترام کا دن ہے اور اس کا ایجنڈا تھا لطنے لوگوں کو مزدوروں کو کسانوں کو لوگوں کو سہولتوں کے فرامی اور اس ایجنڈے کی تکمیل آج جو ہے ایمٹی ایم کے رکن سندی سرملی وسیم قریشی چیئرمن ریحان حاشمی وائس چیئرمن شاکر علی اور یوسی کا چیئرمن افان سلیم پیس پارٹی کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے شاید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے ایجنڈے کی تکمیل ایمٹی ایم کے یہ چیئرمن کر رہے ہیں منتخب لوگ جن کو عوام کو مو دینا ہے اب تو خزانے کا مو کھولو ایک رہے گیا ہے مہینہ برنہ الیکشن میں کیا جواب دو گئے یار کہ ایمٹی ایم کے چیئرمن تو جو وسائل تھے اس کے اندر اپنا پیسہ دفن کر کے لوگوں سلطے دے رہے تھے اور آج جو ہے اوزرٹی بڑھانے کو تیار نہیں ہوں ورکشا فنڈ دینے کو تیار نہیں ہوں جو ایجوکیشن کی لائیبیلیٹیز وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں ایک تصویر دکھائی ہے تحتیل کے دن میرا چیئرمن اللہ تعالیٰ ان کو طاقت صحت تندرستی دے جتنے چیئرمن میرے جتنے چاہے جماعت علامی کیوں پیس پارٹ